لوگ اسی مہاجر نعرے کی صدا بلند کرتے ہوئے مجھے نظر آئے جو میں نے انیس سو اٹھتر میں انیس سو ناسی میں ان گلیوں میں لوگ کے ساتھ لگائے تھے وہ نعرے اور ظاہرے کہ ہم نے جو تحریک کا آغاز کیا تھا وہ انہی علاقوں سے کیا تھا اور یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ان گلیوں میں اس مہاجر لفظ کو مہاجر نعرے کو نہ صرف متروک کر دیا گیا بلکہ اس کو جرم بنا دیا گیا کہ جب کسی نے مہاجر نعرہ لگایا تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو مارا گیا ان کے اوپر تشدد کیا گیا آج صورتحال اللہ کے فضل و کرم سے چیج ہے ان گلیوں میں دوبارہ مہاجر نعرے لگائے جا رہے ہیں مہاجر حقوق کی جدوجہت کی احیاء ہے بحالی ہے جس پر میں خوش ہوں اور الیکشن یہ انتخابی عمل جو ہے وہ ظاہرے کہ سیاست میں انتخابی عمل کو صرف اسمبلی میں پہنچنے کا ذریعہ میں نے کبھی نہیں سمجھا میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخاب کے ذریعے معاصل سے کانٹیکٹ کا ایک بہت اچھا موقع ملتا ہے اور ظاہرے کہ میں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور میں جب علاقوں میں آیا اور لوگوں کا میں نے رسپانس دیکھا تو میں خود حیران تھا کہ لوگ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی قید میں تھے اور اس آپریشن کے بعد وہ آزادی محسوس کر رہے ہیں اور اپنے طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے میں وہ کسی حد تک آزاد ہیں تو میں نے ظاہرے لوگوں سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے یہی کہا کہ اپنے مستقبل کے فیصلے کے لیے ظاہرے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آسمیلی میں جانے سے یقینا ہماری جو پریزنس ہے یہاں پر وہ لیجٹیمائز ہوتی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں کسرت رائے پر فیصلے ہو رہے ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کو ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کم دکھایا گیا ہے اگر آبادی کو پورا دکھایا جاتا تو سندھ کے شہری علاقے صوبہ سندھ کے اندر اکثریت میں ہوتے لیکن ظاہرے انہیں کم دکھایا گیا جس کی وجہ سے ہمیں نہیں لگتا کہ آسمیلی میں جانے کے باوجود اگر کسرت پر کوئی فیصلے ہوں گے تو ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے کوئی وہاں اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آسمیلی میں پہنچنے کا ایک فائدہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے عوام کے اعتماد کے بعد ہمیں حوصلہ ملتا ہے تقویت ملتی ہے کہ ہم ان کے حقوق کے لیے زیادہ موثر انداز میں بات کر سکیں اور ہماری پریزنس اور ہماری جد جہد ہے اسے ایک اخلاقی اور قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے لیکن ظاہرے اسمبلی کو میں سارے حقوق کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھتا اس لیے کہ وہاں کسرت کی بنیاد پر فیصلے ہونے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی تحریک کے باقی تمام اغراض و مقاصد میں سب سے بنیادی مقصد یہ بنایا ہے کہ ہم الہدہ صوبے کی جنوبی صوبے کی تحریک کو آخری وقت تک چلائیں گے جب تک ہم منزل پانا لیں اس لیے کہ جب تک الہدہ صوبہ ہم نہیں بنا لیتے اس وقت تک مسائل کا حل مجھے نظر نہیں آتا اس موجودہ اسمبلی کے اندر آپ سب یہاں تشریف لائے تھے اس دفتر کے افتداء کی تقریب کو کور کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور یہاں پر آپ لوگ آئے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ خلوص کے ساتھ ظاہر ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں باقی تو مالکان کے ہاتھ میں اور مالکان کور کریں نہ کریں وہ ان کی مرضی اور ہم ظاہر ہے کسی کی خوش آمد بھی نہیں کر سکتے اور کسی کے جو مطالبات ہیں وہ بھی پورے نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے باست پیسے نہیں ہیں ایک سوال یہ ہے کہ زندھ کے جو شہری لاحقے ہیں ان کی عبادی کو کم کر کے دکھائے گیا اور آپ کا جو انتقابی منشور ہے اور آپ کا جو نعرہ ہے آپ کے بعد اتنی اکثریت نہیں ہوگی پارلیمنٹ میں تو آپ اپنے اس منشور پر کامل درامت کیسے کریں گے دیکھیں میں اس کی اوپر جو ہے وہ کوئی لمبی چوڑی بحث کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ ظاہرے کہ الہیدہ صوبے کا مطالبہ کرے گا وہی جو سفرر ہوگا جو وکٹمائز ہو رہا ہوگا وکٹمائز ہوگا وہاں ان حالات میں اور اگر میں وکٹم ہوں تو ظاہر ہے کہ میں اقلیت میں ہونی کی وجہ سے اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر پا رہا یا اپنے حقوق کا حصول ممکن نہیں بنا پا رہا تو اقلیت میں اگر کوئی ہے اور اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو وہ اسمبلی میں کیسے قانون پاس کرا سکتا ہے ممکن نہیں ہے یہ ساری چیزیں اس وقت بے مائنی ہو جاتی ہیں جب عوام خود ایک قانون بن جاتی ہے اپنے اتحاد کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے اس خواہش کو پھر رت کرنا آسان نہیں ہوتا اگر ہم سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو متحد کر کے اور اس معاملے کے اوپر یکجہ کر لیں گے تو وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ قانون خود بخود راستے بنا کر ہمیں دے گا دیکھئے میں یہ نہیں کہتا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ سندھ کی تقسیم کا مقصد کوئی الہدگی کی بات ہے برطانیہ ایک طویل عرصے پاکستان پر حکمرانی کرتا رہا ہے اور برطانیہ کے جو قوانین تھے انہی قوانین کے تحت پورا حدوستان چلتا رہا ہے برطانی کے قوانین میں الہدہ ملک کا قیام جو ہے وہ کوئی قانونی اس کے اندر کوئی پرویشن موجود نہیں تھا لیکن ظاہر ہے جب مسلمانوں نے الہدگی اختیار کرنا چاہی تو بین الاقوامی قوانین کے ذریعے اس الہدگی کو قانونی حیثیت دینے کی ضرور کوشش کی گئی لیکن الہدگی اختیار کرنے کیلئے کوئی قانون تو نہیں تھا اسی طرح اگر میں آج یہ کہوں کہ جناب اکثریت حاصل ہو تو مجھے الہدہ صوبہ بنانے کی ضرورت کیا ہے اس لئے کہ جب کسرت کی بنیاد پر میرے حقوق کا تحفظ میں اسی صوبہ میں کر لوں گا تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ظاہرہ میں اس صوبہ میں اقلیت میں ہوں اور میں اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے مجھے صوبہ کا مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے اور صوبہ کی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں قانونی رکافٹے جو ہیں اس کو ہم خاتر میں نہیں لاتے کتنی سیٹیں دیکھ رہے ہیں فابی تیس سال کے بعد کراچی میں ایک ایسی صورتحال ہے جہاں لوگ آزادانہ طور پر ہر علاقے میں جا کر انتخابی محب چلا رہے ہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کراچی سے بہاجی روان کم کن علاقوں صاحب کو متخب کر سکتی دیکھیں میں جو باقی سیاسی جماعتوں کے روئیے ہیں کیونکہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اس لیے میں اس طرح کا سیاسی بیان بھی نہیں دے سکتا اور میں نے دیئے بھی نہیں ماضی میں کبھی ایسے کہ میں کہوں کہ کراچی سے تو ہم سوئپ کر رہے ہیں سی ایم ہمارا ہوگا لیکن اب ہم پرائم منسٹر کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا جن علاقوں میں ہم جدو جہد کر رہے ہیں اور جن علاقوں میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا ہے وہاں سے انتخابی نتائج سب کے سامنے ہوں گے اور وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ کراچی میں پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان جائے والیکشن لڑنا ہے ایک مسلم نگون کے سربراہ شباشری اور عمران خان آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ یہاں پر آکے کیا کریں گے دیکھیں اس شہر کے اندر سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ شہر کیونکہ اس وقت غیر یقینی کیفیت سے دو چار ہے اور ان حالات کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے میرے خیال ہے ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس زمانے میں لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت متحدہ تقسیم ہوئی ہوئی ہے اور مہاجر عوام تذبذب کا شکار ہیں جس کی وجہ سے کوئی پنجاب سے لاکے یہاں پر کسی کو نامزد کیا جائے تو وہ جیت جائے گا یا میاوالی سے عمران کی لیڈرشپ کو لاکے یہاں مسلط کیا جائے تو وہ کامیاں ہو جائے گی یا دیر سے جماعت اسلامی کی یہاں لیڈرشپ کو لاکے مسلط کرنے کی کوشش کی جائے یہ سب خواب ہیں دیکھیں جو علاقے ماضی میں بھی ان کے تھے وہ آج بھی ہیں غیر مہاجر علاقے ان علاقوں سے عمران خان الیکشن لڑے رہے ہیں اور وہ لڑیں گے اسی طرح بلدیا میں نواز شریف جا کے پنجابی ووٹوں کے اوپر الیکشن لڑ سکتے ہیں اس لئے کہ دیکھئے مجھ پر تو صرف تحمد ہے کہ میں لسانی سیاست کرتا ہوں میں تو کھلٹ لسانی سیاست کرنے والا آدمی ہوں تمام سیاسی جماعتیں وہ ساری کے ساری لسانی جماعتیں عمران خان مجھے بتا دیجئے کہ کسی غیر مہاجر علاقے وہاں سے وہ خود الیکشن لڑنے بلدیا سے الیکشن لڑنے کیلئے گئے ہیں اور اسی طرح نواز شریف کا حال ہے اسی طرح جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ پہاڑ گنج اور بنارس سے الیکشن لڑیں گے اور پردھان آبادی میں الیکشن لڑیں گے تو یہ تمام لسانی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو قومی دھاری کی سیاست کا علمبردار کہتے ہیں میں منافقت نہیں کرتا تو یعنی وہاں سے آنے کے بعد بھی این پی نے کبھی فیٹل بیریا سے کوئی الیکشن لڑ کے جی دیا وہ این پی بی بنارسی لڑے گی اس کا مسئلہ پختونوں کے نمائنگی کر رہی ہے تو اگر تمام جماعتیں لسانی بنیاد پر سیاست کر رہی ہیں تو لبادہ وفاقی سیاست کا اگر اڑا ہوا ہے تو ہم کم از کم ان میں سے نہیں ہیں ہم جو ہیں وہ سب کے سامنے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ بہت کی تیرکو